اسلام علیکم آج بات کریں گے لبرا ہاروسکوپ 2018 کے بارے میں تو یہ تمام پیڈکشن ویسٹرن آسٹرالوجی کی بنائیت پر کی جاری ہیں اور آپ اس کو اپنے سن سائن کے مطابق کر سکتے ہیں اب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو نوٹفکیشن ملتے رہیں گے چلیے آج بات کرتے ہیں لبرا کے بارے میں تو ان کے مالی معاملات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سے مہینے اچھے پر ثابت ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے جنوری فروری اپریل اکتوبر نومبر یہ وہ مہینے ہوں گے جو ان کے لیے بہت زیادہ پیک کے مہینے ثابت ہو سکتے ہیں مالی طور پر کاروبار کرنے والے حضرات کو بہت زیادہ پروفٹ اس مہینوں کے اندر ہوتا نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو ان حوالوں میں ان مہینوں کے اندر آپ پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر پروفٹ اس طرح کی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں جولائی کی اگر ہم بات کریں جولائی کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط کریں گے اس کے اندر پیسے کا لاؤس پینیشل لاؤس مالی پوزیشن خراب ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں زمین جداد کے حوالے سے بات کریں تو یہ نومبر تک آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے زمین جداد کے معاملات زمین کو پرچیز کرنا زمین کو سیل کرنا یا کوئی پروپٹی کی کنسٹرکشن کرنی اس حوالے سے یہ آپ نومبر تک جنوری سے نومبر تک آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی بہترین چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ بینفٹ حاصل کر سکتے ہیں پروپٹی سیل کریں گے تو آپ کو وہ پروپٹ ہوگا پرچیز کریں گے تو آپ کو اچھے اپنے مطابق آپ جیسا چاہتے ہیں اس کے مطابق ریٹ کے مطابق آپ کو پروپٹی مل سکتی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت اچھا سال ہے لیکن میں صرف دسمبر کا مہینہ ایسا ہے جس کے اندر آپ نے خیال کرنا ہے سیل پروپٹی کی ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے یہ اس میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے اس مہینے کے اندر اگر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو تعلیم کے حوالے سے اچھا سال ہے کوئی اتنا زیادہ میجر کوئی پرابلم پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی محبت کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو کوئی اتنا زیادہ تینکشن سپریشن انڈسٹینڈنگ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی چھوٹے موٹے پرابلم نظر آ رہے ہیں لیکن میجر پرابلم کوئی ایسا پرابلم سکینڈل اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی اولاد کے حوالے سے بات کریں تو سال اچھا ہے جنوری فروری اس حوالے سے بہت اچھا ہے جنگی اولاد پیدا نہیں ہوئی میڈیکلی اگر ان کا کوئی علیاء چل رہا ہے تو یہ مہینہ ان کے لئے بہت اچھے ہیں اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں ایسی خواتین جو پراغنٹ ہیں تو ان کے لیے جون کا مہینہ جو ہے وہ زیادہ کیر فول رہنے کا مہینہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ پوزیشن ایسی بنے گی ستاروں کی کہ وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحت کے حوالے سے بات کریں تو جنوری کا مہینہ بہت اچھا رہے گا اس کے اندر آپ کو صحت کے حوالے سے ریلیف ملے گا بہت ہی آپ کی صحت اچھی ہو سکے گی مارچ کے مہینے کی بات کریں تو صحت کے حوالے سے خراب مہینہ ہے احتیاط کا مہینہ ہے اس کے اندر آپ نے بالکل احتیاط کرنی ہے اپریل کے مہینے کی بات کریں تو یہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے خرابی کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے جون کا مہینہ یہ بھی خراب ہے اگرس کا مہینہ یہ بھی خراب ہے ان مہینوں کے اندر صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی لا پروائی بالکل نہیں کرنی داکٹر کے ساتھ ہمیشہ مشابرت کرنی ہے اب اگر آپ کے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو آپ نے اس کو پراپرلی آپ نے اپنا علاج کروانا ہے میڈیسن لینی ہے قانونی معاملات کے بات کریں تو اس سال قانونی معاملات کے حوالے سے کوئی ٹینشن کوئی پریشانی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کوئی میجر پرابلم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اس سال اس حوالے سے شادی کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے صرف دسمبر کا مہینہ ایک ایسا نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ کو اس طرح کے جو ایویٹ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے نکاح شادی منگنی اس طرح کی چیزیں سال اچھا ہے جنوری اور اپریل بہت ہی زیادہ بہترین ٹائم ہوگا پیک کا ٹائم ہوگا اس کے اندر آپ شادی نکاح منگنی اس طرح کے جو معاملات ہے وہ تیہ کر سکتے ہیں اگر شراکتی کام کی بات کریں یا کاروبار کی بات کریں تو اس حوالے سے پیک کا جو ٹائم ہے اچھا ٹائم ہے وہ جنوری اپریل بہترین ٹائم ہوگا آپ کے لئے پیک کا ٹائم ہوگا بیسنس نیو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے شاکت کرنے کے حوالے سے پیسے انویسمنٹ کرنے کے حالے سے دسمبر کے مہینے میں احتیاط کی ضرورت رہے گی دسمبر کے مہینے میں آپ نے اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا آپ کے لئے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے حادثات کے حوالے سے بات کریں تو میجر کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تو پریشان ہوں کی ضرورت نہیں ہے بیرون ملک سفر کی بات کریں تو جنوری کا مہینہ بہت اچھا ہے مارچ کا مہینہ بڑا کیرفل رہنا ہے اپنے مائی کا مہینہ بہت اچھا ہے جون کا مہینہ بہت اچھا ہے جولائی کا مہینہ یہ بھی بہت اچھا ہے ان مہینوں کے اندر صرف آپ مارچ کا مہینہ چھوڑ دیں مہینوں کے اندر آپ بیرونے مول سفر کر سکتے ہیں ڈیل کر سکتے ہیں bénک کر سکتے ہیں اگر امیگریشن کی بات کریں جنوری کا مہینہ بہت ہی اچھا مارچ کے مہینے کے اندر امیگریشن کے حالے سے کوئی کام نہ کریں مائی جون جولائی اس مہینے اندر امیگریشن کے حالے سے آپ بہت ہی زیادہ آپ کو ریس ecoنس ملے گا پوزیٹیوب آپ کا کیس ہوگا ہائر ایڈوکیشن کیلئے بات کریں تو جنوری مائی جون جولائی یہ اچھے مہینے ثابت ہوں گے اور مارچ کا مہینے میں آپ نے کسی قسم کا کوئی بھی اس طرح کی پروسس نہیں کرنا آپ کی اپلیگیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے ہائر ایڈیوکیشن کے حوالے سے ملازمت کے حوالے سے بات کریں تو جنوری فروری اپریل یہ اور دسمبر یہ مہینے آپ کے لیے بڑے کیئرپل ہوں گے آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ کیئرپل رہنا ہے کسی قسم کی کوئی نیگلیجنسی لاپروائی آپ کے لیے بہت بڑا پرابلم کر سکتے ہیں آپ کے خلاف انکوائری ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہونے کے جو اشارے مل رہے ہیں اگر اچھے مہینوں کے بات کریں تو جون جولائی اکٹوبر نومبر یہ وہ مہینے ہوں گے اس کے اندر بہت زیادہ آپ کے لیے اچھے مہینے ہوں گے اگر آپ کے لیے کوئی پرابلم چل رہے ہیں انکوائریاں چل رہی ہیں وہ آپ کے کلوز ہوں گی آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے گریڈیشن ہو سکتی ہے اس حوالے سے بہت اچھے یہ مہینے ثابت ہوں گے نام عزت مرتبہ شورت انشاءاللہ ان مہینوں کے اندر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو مہینے برے بتائے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر درود پاک کا وید اور سکر حیات کریں انشاءاللہ آپ ان مصیدوں سے نوستوں سے